ہسار کے بروالہ کی راجونڈی میں رویوار کو مکہ منطری منوہر لال خٹر نے کپاس کسانوں کی دھنیواد ریلی کو سمبودھت کرنے پہنچے اس ریلی میں بی جے پی کے پردیش آدھیکش سبحاش برالہ کے علاوہ پردیش کے ویت منطری کیپٹن ابھیمنیو کرشی منطری امپرکاش دھنکڑ کے علاوہ پارٹی کے کئی نیتہ اس ریلی کو سمبودھت کریں گے اور ریلی کی تیاریوں کا جائزہ لیا ہماری سمادہ تھا مہش کمار نے اور باجرہ کے بعد اب کپاس کے کسانوں سے مخاطب ہونے ہریانہ کے مکہ منطری منوہر لال ہسار کے بروالہ کی اناج منڈی میں پہنچ رہے ہیں کپاس کسان دھنیواد ریلی کا ایوجن یا کسانوں کی طرف سے کیا جارہا ہے یہ ریلی اپنے آپ میں کئی معینوں میں خاص کہی جارہی ہے کیونکہ احتیاسک بھیڑ جھٹانے کے دعوے اس ریلی میں کیا جارہا ہے اس کے ساتھ تھی دوٹو یہ بات کہی جارہی ہے کہ کسان اب ایم ایس پی کے مدے پر کافی زیادہ سمرسن ستہ دھاری دل کو دے رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اس ریلی میں کسانوں کے بھیڑ زبردست دیکھنے کو ملے گیا آپ مجھے بتائیے سریندر پونیا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں زیلا دکش ہیں پارٹی جنتہ پارٹی ہنسار کہ آپ مجھے بتائیے کن معینوں میں یہ ریلی خاص مان لی جائے دیکھئے دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی جی نے کسانوں کے لیے جو ایتیہاشک فیصلہ کیا ہے اور اس سے کسان اتنا اتفاہیت ہے کہ مہندرگڑ سے چل کر کے شہاباد گھرونڈا ہوتے ہوئے بروارہ کے کسانوں کے بیچ مکھے منتری جی اور کسان مکھے منتری جی کے مادھیم سے پردھان منتری جی کا دھنیواد کریں گے کہ انہوں نے جو سوامی ناثن آیوک کی ریپورٹ اتنے کافی ورشوں سے لٹکی ہوئی تھی کانگریس کے شاشنکال میں وہ ہوتڈا جی کے نرطرتوں میں کمیٹی بنی تھی لیکن وہ ریپورٹ لاغو نہیں کر پائے اور آج پردھان منتری جی نے کسانوں کی حط میں پچاس پرتیسات سے لے کر کے چھانویں ستانویں پرتیسات لاغت مولے پر لابکاری مولے دینے کا جو ایتیہاشک فیصلہ کیا ہے اس کو لے کر کے جب ہم ہسار جی لے کے گاؤں گاؤں میں گئے تو کسانوں کا اتصا دیکھتے ہی بنتا تھا اور جب اس ریلی میں آپ کسانوں کو دیکھیں گے کل اور مکھے منتری جی کے سواگت کے لیے پردھان منتری جی کے دھنیواد کے لیے جب لوگوں کی بھیڑ امڑے گی تو آپ یہ مان سکتے کہ دو ہزار چودہ کے چناؤں کا چناؤںی شنکھناد بروالا کی اس دھرتی سے ہونے والا ہے بروالا کی اناج منٹی میں احتیاسک بھیڑ جھٹانے کی دعوی کی جا رہے یہ تو پرتیقش کو پرمانے کی ضرورت نہیں ہے کل جب آپ یہاں پر واتاوان دیکھیں گے تو جنتہ کا کسانوں کا حجوم سیلاب ایک طرح سے امڑ کر کے بروالا کی اس کا پاس منڈی میں آئے گا اور مکھے منتری جی کے مادھیم سے پردھان منتری جی نے جو احتیاسک نرینے کسانوں کے حط میں لیا ہے اس کے دھنیواد کے لیے پورے بروالا چھتر میں چاہے وہ یوہ ہوں چاہے مہلائیں ہوں چاہے کسان ہوں چاہے ویپاری ہوں چاہے کھیتی ہر مزدور ہوں یعنی سب طبقوں کا اس سے لہاب ہونا ہے کیونکہ کسان کے گھر میں جب پیسہ آئے گا تو پیسہ پھر مارکٹ میں آتا ہے سب ورگوں کو اس کا لہاب ملتا ہے اور سب ورگوں میں بھاری اتصا ہے ریلی اگر ہوتی ہے تو اس کے سیاسی معینے نکالے جاتے ہیں ہسار کی بروالا کیا ناج منڈی میں جو ریلی آجیت کی جا رہی ہے اس کے سیاسی معینے کیا نکالے جائیں دیکھئے کچھ دن پہلے آپ کو پتا ہے ویپکس پردھان منتری جی کے خلاف ہے ویشواش پرستہ و سنسد میں لے کر کے آیا اور وہ بوری طرح سے ویپکس دھراشائی ہوا اور نریندر موڈی جی پھر سے بہت 326 مت پرابت کر کے انہوں نے ویشواش مت جیتا اور اس کے بعد سے جو اتصا کا ہوا طور پورے دیش میں نریندر موڈی جی کے لیے بنا ہے اور اس کی ایک جھلکی بروالا کی اس کا پاس مندیک میں آپ کو کل دیکھنے کو ملے گی مکہ منتری کی گوشناوں میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے جس میں بروالا کے لیے کچھ خاص رہے وہ مکہ منتری سوم کل منس کے مادیم سے گھوشیت کریں گے جس سے بروالا کے لوگوں کو بہت لاب ہوگا شفار سینیس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بھارتی جانتہ پارٹی ہنسار کے پربھاری ہیں آپ مجھے بتائیے کی سیاسی معینے ریلیوں کے نکالے جاتے ہیں اس ریلی کے سیاسی معینے کیا نکالے جاتے ہیں اس میں ایک تو یہ کی بھئی راجریتی ایک دل جب اپنے چناؤں میں جاتے ہیں تو گوشنا پتر کے مادیم سے آنے کو آنے کو وائدے کرتے ہیں ہم بھی جب چناؤں میں گئے تھے مانینے نرندر مہدی جی کے نیتر توم میں تو دو وائدے بڑے کیے تھے جو پچھلے ورسوں ورسوں سے لٹک رہے تھے اس میں پوجیوں کے لیے ون پینسن ون رینک اور کسانوں کے لیے سوامی ناثن آیوک کی ریپورٹ لاغو کرنا اور سوامی ناثن آیوک کی ریپورٹ لاغو کرنا اتنا مشکل کام تھا اور کسانوں کو بھی لگتا تھا کہ یہ سب دکھانے والے سپنے ہیں اور جلدی یہ سفل نہیں ہوں گے اور موڈی جی نے جس پرکار سے جتنی سہیستہ سے کسانوں کو پچاس پرسنٹ سے لے کر کے تیرانمے پرسنٹ تک کا پروفیٹیبل ریٹ کسانوں کو دیا ہے اسے پورے دیس میں کسانوں کے بیچ میں ایک تیوہار جیسا محول بنا ہوا ہے یہ وہی سوال آپ کے لیے کی اس ریلی کے معنی جو ہے وہ چناوی موڈ میں بھی کئی نہ کئی نظر آئیں گے ہاں جیسے موڈی جی نے کہا بھا کہ جس سمیں جب چناو آئے گا تو ہمارا کارکرتہ سینہ چوڑا کر کر کے کسانوں کے بیچ میں بوٹ مانگنے کے لیے جائے گا اور اب وہ موقع آ گیا ہے ہم اس کو اس دھنیواد ریلی کو ہم نے ایونٹ کے روپ میں لیا ہے اور کسانوں کے بیچ میں جا کر کے بتایا ہے کہ جو وعدہ آپ سے موڈی جی نے کیا تھا وہ وعدہ پورا کیا ہے اور کسانوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی اپلبدی ہے اور اس کے لیے ہم مانے مکھے منتری جی کا اور پردار منتری جی کا دھنیواد کریں گے اور یہ دھنیواد ریلی ہم کر رہے ہیں چلیے ہسار کے بروالا کیا ناج منٹی میں اتیاسک بیڑ جھٹانے کے دعوے یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے کیے جا رہے ہیں صاف طور سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کسان اب بھارتی جنتہ پارٹی کے سمرتن میں کھڑا ہے یہی وجہ کہ انہیں بھیڑ جھٹانے کی ضرورت نہیں ہے زبردست جو کسانوں کی بھیڑ ہے وہ ریلی سطل پر نظر آئے گیا اور یہی وجہ کہ کافی زیادہ اُسائیت یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کے تمام نیتہ نظر آ رہے ہیں اور لگاتار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد چنانبی شنک ناد آپ سمجھ لیجئے بھارتی جنتہ پارٹی ہریانہ میں کرنے جا رہی ہے کیمرمن وشال کی ساتھ مہیش گمار ٹوٹل نیوز بروالا ہسار